نہ جانے کس طرح میری بطی جی ہدا کو اس نے بگایا بہکایا اور اس کو لے کر رات میں فراد ہو گیا وہ اس کو لے کر بڑوت کے پاس جنگل میں جہاں اس کا گیروہ رہتا تھا پہنچا وہ اس کے ساتھ چلی گئے چلی تو گئی مگر وہاں جا کر اسے اپنے ماں باپ کی اچھت جانے اور ان کی بدنامی اور اپنے گلتی کا احساس ہوا وہ چھپکے چھپکے روتی تھی اس گینگ میں ادریسپور کا ایک مسلمان لڑکا بھی رہتا تھا ایک روز اس نے اسے روتے ہوئے دیکھ لیا اس نے رونے کی وجہ معلوم کی اس نے بتایا کہ میں کم ہوں نہیں اور کم سمجھی میں اس کے ساتھ تو آ گئی مگر مجھے اپنی اچھت خطرے میں لگ رہی ہے اور میرے ماں باپ کی پریشانی مجھے بہت یاد آ رہی ہے اس کو ہیرہ پر ترش آ گیا اور اس نے بتایا کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان اپنے احد کے سچی کو کہتے ہیں میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں میں تیری اچھت کی حواجت کروں گا اور تجھے اس جنگل سے نکال کر صحیح سلاوہ تیرے گھر پہنچانے کی کوشش کروں گا اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ لڑکی تو بہت بہادور اور اپنے ارادے کی پکی معلوم ہوتی ہے ہمیں اپنے گیروں میں ایک دو لڑکیوں